یہ مولوی اصلی مولوی نہیں ہے یہ ایک نمبر کا فرادی مولوی ہے اس کی باتیں سنو کتنی اچھی باتیں کرتا ہے اور اس کے کرتود دیکھو کسی کو پتا ہی نہیں ہے لوگوں کی لگائے ہوئے نشتر لوگوں کے لگائے ہوئے زخم چھوڑ دو رسنے کے لیے چھوڑ دو گھاؤ بننے کے لیے چھوڑ دو انہیں گہرہ ہونے کے لیے یہ جتنے گہرے ہوں گے اتنا تم اللہ کو محبوب نظر آوگے تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے تر آئینہ ہے وہ آئینہ کے شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ سازمیں اسے ٹوٹنے دو اسے ٹوٹنے دو توڑنے والوں کو کہہ دو آ جاؤ ادھر آ ستمگر ہنر آزمائیں تو تیر آزماء ہم جگر آزمائیں لوگوں کو بولنے دو عورتوں کو بولنے دو تم سنتی جاؤ اور سہتی جاؤ اور پیتی جاؤ اور اف نہ کرو اور آہ نہ کرو تم وقت کی رابعہ بسری ہوگی تم وقت کے جنید بغدادی ہوگے یہ ہمیشہ غریبوں کے پاس نہیں جاتا امیروں کے پاس جاتا ہے اس کو امیروں سے محبت ہے یہ غریبوں سے نفرت کرتا ہے تم میں اتنے گناہ کریں کہ ایک ایک بال گناہوں میں جکڑا جائے اور پھر ہم جا رہے ہیں کہاں جا رہے ہو مسجد جا رہا ہوں اللہ سے صلح کرنے تو وہ کہہ گا یہ مو اور مزور کی دال اس عمر میں تیری توبہ اور میرے اللہ کی خبر کے آئی ہے میرے اللہ کی خبر کے آئی ہے جو مجھے منانے آتا ہے میں پہلے کھڑا ہو کر اس کا استقبال کرتا ہوں آجا تیرے ہیں تو میں نے اڑی کہا ہے تو کدے ہوں مھونتا ہی کدے ہوں آجا میرا بندہ تیرے واسے تو میرے دروازے کھل لے ہو جائے میرے نبی نے دنیا سے جاتے ہوئے تمہیں دو باتیں کہیں تھیں تم نے دونوں کو آگ لگا تھی انہیں گا تا سلاح میری امت نماز نہ چھوڑ اول تو کوئی پڑھتے نہیں ہیں پکے نمازی بھی گھروں میں مسلح بیٹھائے بیٹھ مسجد کی آزان آ رہی ہے پچانویں فیصد تو جاتے نہیں ہیں پانچ فیصد میں پھر پچاس فیصد گھروں میں مسلح بھی شاکے بیٹھے ہوتے ہیں نماز گئی پروا کوئی نہیں بیٹے کی نماز چلی گئی کوئی پروا کوئی نہیں وہ امتحان میں فیل ہو گیا باپ کی بینین دڑ گئی ماں کی بینین دڑ گئی اس نے فجر بینی پڑھی زور بینی پڑھی اثر بینی پڑھی مغرب بینی پڑھی عشاء بینی پڑھی ماں بھی خوش باپ بھی خوش کیسا باپ ہے ایک ایسی ماں ہے تمہارے نبی نے جاتے ہوئے کہا تھا اصلاح نماز نہ چھوڑنا آئے روز لوگ کرتے رہتے ہیں اور یہ اعتراض کرنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو مولانا کی حقیقی زندگی سے نواقف ہوتے ہیں ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ مولانا کے شب و روز کس طرح بسر ہوتے ہیں مولانا امیروں کے پاس بھی جاتے ہیں اور مولانا غریبوں کے پاس بھی جانتے ہیں جو لوگ مولانا تاریخ جمیل کو قریب سے جانتے ہیں ان لوگوں کو اس بات کا علم ہے کہ شاید مولانا جتنا غریبوں کے پاس جاتے ہیں جتنا غریبوں کے پاس بیٹھتے ہیں اتنا امیروں کے پاس بھی نہیں جاتے ایک فرق ہے وہ یہ کے پاس کوئی میڈیا نہیں ہوتا غریبوں کے پاس کوئی چینل نہیں ہوتا اس لیے وہ بات عوام کے سامنے نہیں آتی اور جب مولانا عمران خان سے ملنے جاتے ہیں جب مولانا دس لاکھ نکاح کے پڑھانے والے الزام اس شادی میں جاتے ہیں تو وہ سرعام دنیا کے سامنے آتی ہے امیروں کے پاس میڈیا بھی ہوتا ہے امیروں کے پاس ٹی وی چینل بھی ہوتے ہیں کیمروالے بھی ہوتے ہیں اخباری ریپورٹر بھی ہوتے ہیں تو وہ بات مولانا کا امیروں سے ملنا عوام کے سامنے آ جاتا ہے اور غریبوں سے ملنا یہ سامنے نہیں آ جاتا ہے لیکن اس سب میں یہ بات کیسے ثابت ہوتی ہے کہ مولانا امیروں کے پاس جاتے ہیں اور غریبوں کے پاس نہیں جاتے حالانکہ مولانا امیروں کے پاس بھی جاتے ہیں اور مولانا غریبوں کے پاس بھی جاتے ہیں لیکن غریبوں کے پاس وہ لوگ نہیں جاتے جو غریبوں سے نفرت کھاتے ہیں اب اگر ان کو پتہ ہو تو مولونا سالانہ کتنی بچیوں کی شادیاں کرواتے ہیں میں وضاعت خود مولونا کو جانتا ہوں کہ انہوں نے بے شمار بچیوں کے جہیز کا خرچہ اپنی جیب سے دیا اور بہت سی بچیوں کی شادی وہ اپنی جیب سے کراتے ہیں کراچی کے ایک پروگرام میں میں نے آمنے سامنے مولونا طرح جمیل کے مو سے یہ الفاظ سنے کہ ان کو جو بچیاں غریب ہوتی ہیں مجبور ہوتی ہیں اور وہ کوٹے پہ کام کرتی ہیں وہ اپنی عزت کا سعودہ کرتی ہیں وہ معاشرے کیلئے ایک تواف بن جاتی ہیں مولونا نے ایسی بے شمار بچیوں کی زنگیاں سواری ہیں اور آج وہ اپنے گھر میں ہاؤس وائف بن کر اپنا گھر کامیابی سے چلاتی ہیں یہ میں نے خود مولونا سے سنا اور انہوں نے اس پروگرام میں تقریباً کم و بیش مجھے صحیح تداد یاد نہیں چالیس کا حنصہ یاد ہے انہوں نے سلانہ پتہ نہیں مہانہ مہانہ یا سلانہ چاریس لاکھ کا مطالبہ کیا تھا چاریس لاکھ کا سلانہ یا مہانہ تاکہ وہ ایسی بچیوں کا ایسی عورتوں کا جو جن کو گھر والے چھوڑ دیتے ہیں جن کے پاس پیٹ بھرنے کے لئے پیسے نہیں ہوتے وہ اپنی عزت کا سعودہ کرتی ہیں مولونا نے عوام کے سامنے کسی اوتاج انہوں کے سامنے اس بات کی اپیل کی کہ وہ مہانہ اپنا نام لکھویں چالیس لاکھ مجھے دیں تاکہ ایسی بچیاں پاکستان میں جو کسی کوٹھے پہ خام کرتی ہیں مجبوری کی وجہ سے یا شوق کی وجہ سے ان کو اپنانے والا کوئی نہیں ہوتا تو مولونا ایسی عورتوں کی شادی بھی کراتے ہیں اور آپ کو بتاتا چلو کہ اس پروگرام کے بعد جب مولونا میز بانوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے میں ان میز بانوں کو ذاتی طور پر جانتا ہوں ان میز بانوں کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو وہاں ایک آدمی آیا اس نے چالیس لاکھ نقد مولونا کو دیئے اور یہ وعدہ کیا کہ وہ مہانہ مہانہ چالیس لاکھ کافنڈ مولونا تاریخ جمیل کے ساتھ پاس پہنچائے گا یہ بات اور ہے کہ پاکستانی معاشرہ پاکستانی عوام ہمیشہ نیڈیو چیزوں کو دیکھتی ہے منفی چیزوں کو دیکھتی ہے مصبت چیزیں ان کے سامنے نہیں آتی ہیں میڈیا بھی ان کے سامنے نہیں لاتا سوشل میڈیا پہ بھی بہت کم آتا ہے بھائی ایک بات سمجھ لیں مولونا امیروں کے پاس بھی جاتے ہیں مولونا غریبوں کے پاس بھی جاتے ہیں اب زیری بات جب وہ عمران خان کے پاس آتے ہیں تو عمران خان ملک کے وزیر آزم ہے میڈیا ان کے پاس ہے تو ان کی تصویر عوام کے سامنے آتی ہے اسی طرح جو لاہور میں شادی ہوئی اگر وہاں چلے گئے اور ان کے پاس میڈیا تھا تصویریں تھیں وہ دنیا کے سامنے آ گیا اب اس میں مولونا کا قصور کہاں سے آ گیا کہ غریبوں کے ساتھ جو جاتے ہیں وہ تصویر عوام کے سامنے نہیں آتی وہ قصور تو میڈیا کائنا میڈیا وہ تصویریں وہاں ہوتا نہیں ہے غریبوں کے پاس مولونا تو غریبوں کے پاس بھی جاتے ہیں اور مولونا امیروں کے پاس بھی جاتے ہیں دوسری بات امیروں کے پاس جانے میں دین اسلام کا تبلیغ کے پیغام پہنچانے کا ایک فائدہ ہوتا ہے کیونکہ جو امیر لوگ ہوتے ہیں ان کی انڈر کئی کی لوگ کام کرتے ہیں کئی کی خاندان ان کی انڈر کام کرتے ہیں جب ایک امیر آدمی خاندان کا بڑا مل کا بڑا صدر جائے سیدھی راہ پہ آ جائے تو یہ قانون فطرت ہے کہ اس کے انڈر جتنے لوگ ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے صحیح ہو جاتے ہیں یعنی امیروں کی اصلاح دوسرے لوگوں کی اصلاح سے مشروط ہوتی ہے دوسرے لوگوں کی اصلاح تب ہوگی جب کسی بڑے کی اصلاح ہوگی امیر کی اصلاح ہوگی جب گھر کا بڑا جس کی عقائد خراب ہوں جو دین کو نہ جانتا ہو تو وہ اپنے گھر میں کیسے دین لائے گا تو مولانا کا ایک نقطہ نظر یہ بھی ہے کہ بھئی امیروں کے پاس بھی جاؤ کسرس سے جاؤ ان کو اسلام کا پیغام پہنچاؤ کیونکہ جب یہ لوگ صحیح اسلام پہ چلنے والے بن گئے تو ان کے انڈر ان کے نیچے ان کے ماتحد جتنے لوگ کام کرتے ہیں وہ بھی آ جائیں گے تو مولانا کے اس نقطہ نظر کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میرے یہ خیالات اچھے لگے ہوں گے اس لئے مولانا کی ذاتی زندگی کے وہ پہلو جو عوام الناس کے سامنے کم آتے ہیں بہت جلد میں ان پر ویڈیو بنانے والا ہوں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی آپ سے ایک ادارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور آنے والی نئی ویڈیو کو ضرور دیکھئے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور آنے والی نئی ویڈیو